بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ حدود آڈینس کیا ہوتا ہے حدود آڈینس تو اب آیا ہے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ حدود قانون کیا ہوتے ہیں جب ہم اسلام کے لاکھ بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ قرائم دیئے گئے جو ان پہ سزائیں ہوتی ہیں ہم ان کو حدود قانون کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم حدود کی لفظ کا مطلب سمجھتے ہیں بیسیکلی لفظ حد جس کی لٹرل میننگ ہے to stop یا رک جانا حد کا مطلب ہے اور سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدود کا مطلب ہے باؤنڈریز کسی بھی چیز کی باؤنڈریز حد کہ اس سے آگے آپ گئے تو آپ کو یہ پنشمنٹ مل سکتی ہے تو کچھ ایسے گناہ مینچن کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے اور اس کے پرافیٹ حضرت مومن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس پہ حدود کانون نافذ ہوتا ہے ان کے لئے سزائے بتائے گئی ہیں جو اللہ کی طرف سے سزائیں دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ حدود کے تمام جو کرائم ہے تمام جو جروم ہے اس کا مطلب ہے اس کو روپنے کے لئے پبلی کے لئے حدود آڈینس سے دیا گیا ہے جو بھی حدود آڈینس کو توڑے گا سمجھو کہ اس نے اللہ کے رائٹ وائلٹ کیے جو اللہ کے رائٹ ہے اس بندے نے اس کو وائلٹ کر دیا اور ایک بات ہم سم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حدود کانون میں شک کے بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی جو حدود پنشمنٹ ہے وہ شک کے بنیاد پر نہیں دی جا سکتی اور دوسری بات بھی ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ حدود میں جو عورت ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نون مسلم ہو اس کی گوائی نہیں اسیپٹبل ہیں اور اب دیکھیں کہ حدود کو ثابت کیسے کیا جائے جو اللہ نے سزائیں دی ہے کچھ گناہ کی پرٹیکلر سب گناہ نہیں ہے اس میں کچھ ہے تو اس کو مطلب کہ پروب کے سا کیا جائیں تو سب سے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو حدود ارڈینس ہوتے ہیں یا حدود کانون آپ کہہ لیں اس میں معافی نہیں ہوتی کیونکہ یہ سزائیں اللہ کی قلب سے دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ تازیر کیا جائے تازیر آپ کے اسٹیٹ کا کانون ہوتا ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ہے پاکستان پینل کوڈ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ ماف کر سکتی ہے آپ کو جج ماف کر سکتا ہے آپ کو انڈیویجن ماف کر سکتا ہے جس کے خلاف وہ کرائم ہوا ہے مگر حدود میں ایسا نہیں ہوتا حدود میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کرائم کیا جو کہ مینچن کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے نبی کی طرف سے اور وہ آپ پہ ثابت ہو گیا تو اس کی معافی نہیں ہوگی اس کی پنشمنٹ ہوگی میں آپ کو ایک ایک ایگزمپل دیتا ہوں چوری کا کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو اس طرح میں حدود ای آڈیننس میں حدود ای کانون میں کیا ہے کہ دو آپ کو گواہ چاہیے پر وہ گواہ آئی ویڈنس ہو ایسے نہ ہو کہ وہ گواہ جھوٹے ہو گھر بیٹے ہو اور بول لے کہ یہ سچے یہ چورے اس نے چوری کی ہوگی ایسے نہ ہوگی ایسے نہیں ہوگا کبھی حدود ای کانون میں تو چوری کے لیے آپ کو دو گواہ چاہیے آئی ویڈنس ہو حدود ای کانون میں پھر آپ اکیوزن کو اس کے ہاتھ کار سکتے ہو اکارڈن کو حدود ای کانون اس کا ایک دوسرا بھی ایگزمپل ہے میرے پاس شراب کا الکول کوئی بھی بندہ آئے اگر گھر میں بیٹھ کے شراب پیتائے اور اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو اس پہ حدود نافر نہیں ہوگی کیونکہ حدود کے لیے جو ویٹنسز ہیں وہ ہونا لازمی ہے اس لیے کیونکہ حدود کی سزائے بہت مشکل ہیں ایسے نہیں ہیں کہ جس نے شراب پیا چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے خلاف تو حدود کے ویٹنسز نہیں ہیں ایسے بھی نہیں ہیں اس کے خلاف کیا ہوگا کہ تازیر کے مطابق سزا دی جائے گی شاید وہ سزا حدود قانون سے بھی اوپر ہو اس کے بعد ایک اور مطلب کے میرے پاس ایگزمپل ہے ایڈلٹری کا کہ جو زنہ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ چار گواہ ہو آئی ویٹنسز ہو تب حدود نافذ ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے کہ اب دیکھو کوئی بھی بندہ ہوگا زہر بات وہ ایسی جگہ پہ تو یہ اکرام نہیں کرے گا جہاں پہ اس کو چار بندے دیکھ لیں تو سمجھو کہ اس پہ حدود نافذ نہیں ہوا پر اس پہ تازیر نافذ ہوگا تازیر کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی اور حدود قانون جو ہوتے ہیں وہ بہت سکت ہوتے ہیں اور کیونکہ وہ اللہ کی دیئے ہوئے قانون کوئی کرائمز کے لیے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہم اکیس گھماپ کر دیں اس کو ثابت کرنے کے لیے ضروری یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وٹنسز جو ہے وہ پورے ہو آئے وٹنسز ہونا لازمی تو حدود قانون کے ساتھ ایسے قرائے میں جو مینشن کیے گئے ہیں جس جس کو آپ ثابت کر دوگے تو اس میں معافی نہیں ملے گیا تو چلو یہ دیکھتے کہ وہ کون سا ہیں سب سے پہلے ایڈل ٹری ہے چنہ آئے اس میں اگر ثابت ہو جاتی ہے چار وٹنسز ہو گئی آپ کے جس نے چاروں نے دیکھا چاروں نے دیکھا آپ پہ ثابت ہو گئی تو کسی بھی آدمی کو طاقت نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکتے سزا نائی تازی کو طاقت ہے کہ اس کے مطابق سزا دی جائے گی دوسرا ہے چوری وہ بھی حدود میں آجاتی ہے جیسے کہ کسی نے چوری کی اور دو بندوں نے اس کو دیکھ لیا اور یہ دو بندے ہیں اس کو دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو بھی مافی نہیں ملے گی اس کو بھی اللہ کی سزا ملے گی جو اللہ کی سزا ہے حدود قانون ہے اس کے طے اس کو سزا مل جائے گی اور کسی کو طاقت نہیں ہے کہ اس کو ماف کیا جائے تسرا حد آتا ہے ڈاکیڈی جب بھی کوئی ڈاکیڈی کر گیا اس کے بھی جو ویڈنیس سے وہ پورے ہونی چاہیے حدود قانون نے پھر ڈاکیڈی پہ آپ اس کو کبھی ماف نہیں کر سکتے دوسرا ہے اکیوزیشن آف سیرز سیرز کسی پہ زنہ کے جھوٹا الزام لگانا کوئی بندہ ہے کسی غور پہ الزام لگا رہے گی اس نے یہ مرد پہ لگاتا ہے اگر وہ جھوٹا الزام ہے تو اس کو معافی نہیں دی جائے گی جس نے کسی الزام لگا یا ہے اس کے بعد ڈرنکنگ الکول جس اللہ نے سزا دی کہ جب بھی کسی پہ ثابت ہوگا کہ اس نے شراب بھی یہ حدود قانون کے مطابق اس کے ایویڈنس پورے ہوگی تو اس کو حدود قانون کے مطابق سزا دی جائے گی اس کے بات ردہ اب ردہ کیا ہے مطلب کہ کوئی بھی مسلمان ہے اور وہ اسلام کے خلاف بول گا ہے اسلام کو شوڑ کے کسی اور مذہب میں جاتا ہے وہ پہ پروپوگنڈا کرتا کہ اسلام میں یہ تھا وہ تھا اسے ہم ردہ کرتے ہیں تو اس کو بھی حدود اڈینس میں معافی نہیں نہیں مل سکتی حدود اے معافی نہیں مل سکتی کیونکہ یہ پنشمنٹ جو دی گئی ہیں وہ اللہ کی طرح دی گئی اور کسی بھی انسان کو طاقت نہیں ہے کہ اس پنشمنٹ میں وہ کمی پیشی کر سکے دوسرا آتا ہے ریورڈ کوئی بھی بندہ ہے مسلم اسٹیٹ میں رہتا ہے آپ مسلم کمیونٹی ہو وہ ان کے خلاف ریورڈ بغاوت کر دیتا ہے اس اسٹیٹ کے خلاف تو اس کو بھی معافی نہیں مل سکتی شرط یہ ہے کہ ایویڈنس پورے ہو اگر ایویڈنس پورے نہ ہوگی تو اس کو سزا ملے گی بٹ تازیر کے مطابق ملے گی وہ حدود میں ٹرائل نہیں ہوگا اب ایک بات دیکھا جائے کہ حدود جو لا ہے وہ اس کو اتنا مطلب کہ کرو کرنا مشکل ہے کبھی کبھی ایسے کیسز ہوتے کہ حدود کرو ہوگئی اگر اس کو آسان ہوتا تو کیا ہوتا ہر بندہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کہتا کہ اس نے منی زنا کی اس نے ڈکیڑی کی اس نے شراب پی تو اس لیے اللہ پاک نے اس کو اتنا مشکل رکھا ہے کہ اس کو پروو کرنا بہت مشکل ہے جیسے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب بھی کوئی آدمی زنا کرے گا تو ظاہر بات وہ سب کے سامنے تو نہیں کرے گا سب کے سامنے وہ زنا نہیں کرے گا تو اس پہ حدود لاؤ نافذ نہیں ہوگا تو اس کو تازیر کے مطابق سزا دی جائے گی اب زنا کی سزا کیا ہے اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہے تو اس کو اس ٹوننگ کی جائے گی اس ٹونگ مطلب کے زمین میں اس کو ڈال اور اس کو مطلب کہ سب سے پہلے اس کو اب ہو ہے تو وہ اس ٹوننگ جو پتھر ہوتے وہ مارے گا اس کے بعد اس کا ہسپنڈ جو اس کا شوہر ہے وہ مارے گا اس کے بعد اس کے بچے اگر ہے تو اس کے بعد جو دوسرے وہاں پہ لوگ کھڑے ہوگئے وہ سٹوننگ کریں تو یہ بہت سکت سزا ہو گئی اس لئے اللہ نے اس کو ثابت کرنے کے لئے بہت سکت جو مطلب کے ایویڈنس سے نافذ کیا ہے کہ یہ ہوگا تو آپ یہ سزا دے سکتے ہیں ورنہ تازیر میں چلے جائیں گے اور ایک بات یاد کرنے کی ہے کہ میں آخر میں اپنی اس بسکس جو میں نے کی ہے آپ سے کہ قتل جو ہے وہ حدود میں نہیں آتا یہ سوچنے کی بات ہے وہ حدود میں کیوں نہیں ہوتا کہ قتل میں کیا ہوتا ہے کساس ہوتا ہے مطلب کہ کسی بندے کو آپ نے مار دیا تو کیا ہوتا ہے کہ اس بند آپ مطلب کہ آپ کی جو مطلب کہ آپ کو مارا جائے گا تازیر کے مطابق قتل کے بدلے قتل اب کیا ہوتا ہے کہ یہ قتل حدود لوگ میں کیوں نہیں آتا ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ اس لئے نہیں آتا کہ آپ جو قتل ہوتا ہے اس کو معافی بھی دے سکتے ہیں دیت کے مطابق آپ کمپنسیشن لے کے کوئی چیز لے کے ان سے آپ جو اس نے قتل کیا ہے اس کو معاف کر سکتے ہیں تو جو چیز معاف کی جاتی ہے وہ ظاہر بات اللہ کے قانون میں نہیں ہے کیونکہ اللہ نے جو پنیشمنٹ دیئے ہے ہمیں وہ تو اس کی کبھی معافی نہیں ملے گی حدود لوگ کی معافی جو پنیشمنٹ ہیں ان کی معافی نہیں ملے گی دوسری بات آتی ہے کہ قتل میں اللہ واست تیسری جو کیٹیگری پہلے کیا سے اس کے بعد دیا تیسری اللہ واست تو اللہ واست جو آپ کسی کو معاف کر دیتے کسی بھی جس نے قتل کیا تو اس لیے کہ جو قتل ہوتا ہے وہ حدود لوگ میں نہیں آتا ہے تو میں آخر میں میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ آپ لوگوں کا آخر کہ آپ سمجھ میں آئی ہوگی بات زیادہ سے زیادہ میرے دوسرے ویڈیو بھی کیاس پہ دیت کے اور پہ مل جائیں گے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں واسی ملی ابڑو میرا چینل ایوام پہ سبسکر تینک یو بیری میچ اللہ حافظ